ماشاءاللہ ماشاءاللہ بانی مجلس دے خاندام دے تمام مرہومین دے درجات بلند فرما جنا مرہومین واس دے ذکر پاک رہ جارے ہیں انہ دے درجات مزید بلند فرما چودہ دسائی نصیب فرما حاضرین دے بچان دے زندگی دراست پھر اللہ مومین مخصوص کہہ دیں بطول دی عزت و عظمت دست کا میرا اللہ جلدی رہائی عطا علی و علی اللہ پڑھنوالیں ازاداران دا تحفظ فرما امام زمن دا جلد ظہور فرما اللہم پڑھو سالوات سائیان دے جنہ دے امان کے ذریعہ نجات ہے سالوات بلندہ ایسی سالوات پڑھو امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آجائے بلندہ لا حول ولا قوت الا بسم اللہ امام رضا بادشاہ دیں حرم پاک یاد نظر رضا بادشاہ دیں حرم پاک یاد نظر امام رضا بادشاہ دیں بلند سلوان الہمدللہ رب العالمین و اللہ آکے باتول متاقین و اللہ جناتو لے آمال مومینین بلند ناروں لِلْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِرِينَ السلام علیہ رسول اہل کریم مَا بِالْقَافِرِينَ مَا بَعْمَا امَّا بَعْد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّا دِينَ اِنْدَ اللَّهِ اِلْاِسْلَامُ السَّلْوَا ہکہ پڑو ایسی پڑو جو چودہ راضی ہو جاوے ہیں مَا بِالْقَافِرِينَ میرے عزت والے سامین خصوصا سادات شیعہ سنی تری ایٹھ سال تو اڑھے ساڑھے سونے رسول نے دین اسلام دی تبلیغ کی تھی تری ایٹھ سال جڑے دین رسول نے عرب اچھ گزارے ہیں وہ بڑھنے ہیں تری ایٹھ سال آمنہ دلال عرب اچھ گزارے ہیں تری ایٹھ سال اہل سنت دے چوتھے خلیفے نے شیعہ دے پہلے امام نے سعداد دے سونے ڈاڑے نے ابو طالب دے بچرے بھی تری ایٹھ سال گزارے ہیں مصطفیٰ نے بھی تری ایٹھ سال عرب اچھ گزارے ہیں تری ایٹھ سالہ ویچھ رسول نہیں آکھا کڑا جو میں کو منو تے اللہ کو نہ منو تری ایٹھ سالہ ویچھ علی کی تھا ہی نہیں آکھا جو اللہ تے اندھے رسول کو نہ منو تے میکو منو نہ علی ذات منوائیے نہ مصطفیٰ ذات منوائیے نبی توحید منوائیے تری ایٹھ سالہ ویچھ علی توحید تے رسالت منوائیے وات اٹھارہ ذل حج کو اللہ پہ آ دے جا تے کتے میکو منوائیے دوہ رل کے اج علی نے منو اچھا خمجاری گزارشتہ تری ایٹھ سالہ ویچھ تری ایٹھ سالہ ویچھ ان کو ٹھیک چل رہے گزارہ ہے انج نہیں جو میں میں چاہنا نا گزارہ ہے تری ایٹھ سالہ ویچھ مصطفیٰ توحید منوائی تری ایٹھ سالہ ویچھ مرتضیہ توحید تے رسالت منوائیے سیر او حلاویں جہاں دی زبان نوائیے تے جہاں دی زبان ہوئی تے ان کی تو سنا وات میں ہون دی صحت وست دعا مل لڑائیاں ہوئیاں جنگاں ہوئیاں مار کے ہوئے ذات وست نا دین اسلام وست جڑی پہلی پہلی جنگ تھے اس جنگ دا نام ہے جنگ بدر بدر تو بعد جڑی جنگ تھے اس دا نام ہے اوہد اوہد دے وچھ اگر کوئی مدینہ راند ہے یا کناہ گی ہے حاج تے گی ہے عمرے تے گی ہے اوہد دے میدان تے ونیوں جڑا گیڑ لگا کھڑو تھے اندے کھبے ہاتھ دو تھے نا لکھے کھڑے شہدائے اوہد اندے وچھ ایک نا لکھا کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے على محمد والے محمد حضرت عمر بن جموع تے او صحابی رسول جندے ہاتھی کوئی نہیں پیری کوئی نہیں تے مصطفیٰ دے دی ہاریچ چار دفعہ نہ دیکھا میں مصطفیٰ کو سکون چار دفعہ نہ دیکھا سمجھائیں سکون نہیں آتا اے واحد جنگ جس ایچ اہل سنت دے چوتھے خلیفے دی تلوار نو دفعہ ڈنگی تھے اے نو تک تے اے کوٹلات اے ٹبہ حبیب شاہ جیڑے انگیں کریں دے ہو تو آپ کو کہے کوئی بیماریے تدسو دعا مگنے جو کوئی جن بھو تے تا ٹبے تے لگے جلدے ہیں بیا تھا میں کچھ ہی نہ آک سکتا تو علاجی کرویں دا پی رہاں کولی گنویں دا میں تھا گھر دائیوں کو جنوکری دیسے اے روڑا نارا مار جنت واجب ہو جائے نارا ہیداری نو دفعہ سیدان دے ڈاڈے دی تلوار ڈنگی تھے لڑ دے لڑ دے لڑ دے تلوار ڈیڑی تھے میں روڑی کہے بطول دے ہاکم نے گھوڑا روکے تلوار سدھی کی تھی وات جنگ شروع کی اے ہون بولے اللہ تواری زندگی بولے ہون نو دفعہ بچنا دی زندگی ہونے علی دی تلوار ڈنگی تھے ڈامی دفعہ تلوار ترٹ گئی رہوار دیواز نبی علی پاسے علی موڑی نبی دے سامنے آکے مصطفیٰ دے سامنے آکے مرتضیٰ گھوڑے تلتھے نبی دے قدمتے ہاتھ رکھن لگے جھکیوے علی دے رسول بازو پکڑے سمجھانے دی بہت مہر ہوئے اتنا مہر اللہ اسلام مولا عزت عزت مولا نمازی بڑھاوے مولا اچھے جھکیوے امیر المومنین دے مرتضی بازو پکڑے مائن کھولیاں ہانا لہیا اے پاسا چمہ اے پاسا پہشانی تے رسول اللہ نے بوسر دے کے فرمایا تھک پیئیں علی سر جھکا کیا دے تھکا تنا تلوار ترٹ گئی ہے پچھانا آیا کہ وہ حکمیں جڑے مرتضی مصطفیٰ کو آکھا تلوار ترٹ گئی ہے دو جڑے بھجدین انہ رسول کو اہد دی جھا دو تے بدر دی گل یاد ریوائی او جڑی پہلی جنگ تھائی آئی دیکھ بندہ دیکھ کے آدھے جی بدر اچ فلان بندے دی تلوار ترٹ گئی تو سمجھ کو حکم لیتا وانجھ تے لکڑ چاہ گنا میں لکڑ چاہ گنایا میں تُسا پھوک ماری تلوار بن گئی تو صحابی لڑا لکڑ چاہ گنا وہاں ساہی ایسا ہی لکڑ چاہ گنا وہاں رسول گل سنئیے زندگی ہوئی بلنگ جی میں جواب نہیں لیتا اچھی آواز نال بولے وہاں کہیں سیوں اندھی تلوار جو ترٹ گئی آئی تو سا میں کو فرمایا وہاں لکڑ چاہ گنایا میں ساہی میں 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 کیا ہمیں لکڑ چاہ گنایا ہمیں ہون منیا لکڑ چاہ گنا وہاں جو علی کو تلوار بنا کے دو جو علی لڑے تے کامیاب ہو کے گھر بن جو جو علی نہیں لڑ دا جنگ جتین دی نہیں رسول دیکھ کے فرمائے دا کی تھا ہی چوپی کی تھی کار یہ جو شور مچائی کڑ ہوتا ہے جے کو میں تلوار بنا کے لیتی آئی بندہ ہی تھاؤں دا جتو دا پہلوانے ہتھیار اٹھاؤں آمنا چاہیے خالق دی آواز ہے جبرائیل پاری آواز نہیں آئی جبرائیل جی رب جلیل ذلفکار چاہ اللہ پہا فرمائے دے وَانْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ وَمَنَعْفِهُ لِلْنَّاسِ وَلَيَلْمَ اللَّهُمَا يَنْصُرُهُ وَرُسْلُهُ بِالْغَيْبِ اللہ پہا دے خاص لوہے کو میں آسمان تو بھیجے نازل کیتے ایسا لوہا جندویج خوف ہے ایسا لوہا جندویج سختی ہے وَمَنَعْفِهُ لِلْنَّاسِ ایسا لوہا جندویج عوام الناس لوگان دے بڑے بڑے فیدن وَلَيَلْمَ اللَّهُمَا يَنْصُرُهُ وَرُسْلُهُ بِالْغَيْبِ اللہ پہا دے میں لوہا نازل کر کے میں مالک دیکھنا چاہنا میڈی تے میرے رسولان دی لک لک کے مدد کون کرے اور علی علی نوہ دی مدد کیتی علی موسا دی مدد کیتی چلو سیر چاہلا ہو جو زبان نہیں علی نوہ دی مدد کیتی علی موسا دی مائے کوٹ لے چاہا کھا یا علی مدد تے تیدا مو رتا کیوں تھی ویند مگر بندہ دی سمائی نہیں لگ دی نا نیوانیا کول ونجن سید اکبر رشید اکبر مدد چکرن تا جائے دی ٹھیک امجد کھاوڑ کول ونجن تے او لگا ونجن تھانے تا مدد جائے دی ڈانڈلا دے کو وارٹر بیٹن تا انہت کو سمجھاوا چاہا بھی ڈانڈلا افضل کول ونجن ہوتا او مدد چکرن تا ٹھیک نیوانی ڈانڈلے اترا کھاوڑ مدد کر سکتے نا پاگلا تے علی مدد نہیں کر سکتا ازالی نا دا جرم نے کنہ کنہ کو میڈا مولا پچدہ نہیں پھو علی برداشت نہیں تھی بیٹیوں سہی ودھائی کھڑو ہوتے ہیں نا تے ودھائی کیے ودھائے میں پوری دنیا دا بننا میں پورے ورلڈ ہی پڑھا نا لائے انسانا میڈا گھار نوتے کہے لیکن میں کچھ دا ضرورا لیکن میں ورلڈ لیول دا انسانا میں پوری دنیا چھپڑھ دا میں امریکہ اور کنیڈا نہیں گیا اب یہ ہر سال چال ہی ملکہ دے بیچ میں میں نا چاہوانے سوکھے چال ہی ملکہ چاہو جتا دنیا دے جائیں کونے جو فون کرتے تو یہ کچھ آکھنا میں نوتا کتا فورا ناکھ سنجھ تو دا حاج ہی ناسے رہے ازال تواری کچھ دا نا روشن کیتا ہے بوڑا نہیں مگر میں پوری دنیا دا سروے کیتا ہے بندہ دے سمجھنے لگ دی خدا دی قسمیں سمجھنے لگ دی پھر میں کوئی تو آج تک نہیں پتہ لگا وداون تے گھٹاون کیشے ہوں ہونے میں ناصر عباس والد مولی غلام عباس مرہوم والد مولی خادم حسین کنی مرہوم یہ میڑا تعارف ہے ہونے میں آپنی گڑی تو لاں آتا ہے کوئی بندہ جو آکے ناصر دی کیا آتا ہے زاکری ہے تے تصحیل دار ہی لگ ہوئے بکھے یہ ہونے زاکری میڑی آپنی ہے تصحیل دار میڑا ودھام ہونے کوئی بندہ آکے جی بلال دی جہا دے ڈی سیو بلال چینگ تھی گئے تو انہا جی ناصر ڈی سیو لگ گئے بکھر سے یہ جڑا ودھام ہونے یہ ڈی سیو علا میڑا ودھام ہونے میں کوئی دسا جے اللہ منینے علی کو تو مشرق بننے جو نبی تو بدینے تو کافر بننے ہونے تو دسا کے منوں علی جی میں تو راضی تھی وَعَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِي بَاسُنْ شَدِيدَ وَمَنَافِهُ لِلنَّاسِ وَلَيَّلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُونَ وَرُسْلُونَ بِالْغَيْمِ چھوپ چھوپ کے اللہ دے میں دیکھنا چاہنا لک لک کے میرے رسولنا دی مدد کون جملہ سامنے آگئے تیج جائیں ہونے ان کیتا ہی سیر حلاوان دے دیر واجی واتا میں کو آن دا دیکھ وَا تقدیر چھوڑا وستے آج میں چھوڑنا اس کو کو نہیں تے میں زاکری نہ چھوڑنے ماں جان دا ساہ آوے تے نو کر دا جملہ پچاوے میں زاکری بھی چھوڑنے سا ذلفکار علی دے حد تے آئی دلدلے ما شردی علی زینی چاہیا رکابہ تے بھائی اختر زوری تے رہوار دیوا خبے ہاتیج ذلفکار کو علی پھیرا علی پہلا اٹیک پہلا حملہ کیتا بطول دے حاکم نے سراندہ شامیانہ بڑا دیتا جبریل کہوے لے عرش کہوے لے فرش کہوے لے آسمان کہوے لے پاس زمین فرشتے دیکھا دے سکون نہیں پیاندہ جبریل مسکرا کیا دیکھی میں سکون کنا آج دعوت پیانے نا پوری کائنات اوہ دچ دیکھے تا سہی آج پوری کائنات کو مننا پوسی ذلفکار جیسی تلوار کوئی نہیں میرے استاد جی اشاہ ساگار سارے بولو حیداری اللہ سلامت رکھے میرے بعد بھائی غلام آبا سرطان صاحب توہاڑے ساڑے مہمان مولد عظیم مدہ ہر لیاغ جیڑے انہوں پھس گئے ہو میرے وارے سنو چار پچھ گھٹے مگرے پھک تا توہاڑے سر رہا نا سہے بس آخری بات ختم ربیاں عبداللہ بن کمہ نیزہ مارے جیڑے کو کانڈیج لگے اے شہید تھی ہے اندھی ٹور مل دی ہے یہ رسول نال جیڑے کانڈا لے پاسو بندہ لیکھے آتے کتمی میں چاہ دا منومتی دا آئی نبی پیا رہے یہ کو عبداللہ بن کمہ جیڑے نیزہ مارے اے شہید تھی ہے رسول دا اتلا داند شہید تھی ہے لوگا نے ستیر بندہ درہ چھوڑ دیتا خالد بن ولید آکے اٹیک کیتا عبداللہ بن جبیر اتھا شہید تھی گیا مصہ بن عمیر وسط میدانی شہید تھی گیا نبی دا داند شہید تھی گیا کفار نے شور مچا دیتا اوہ ٹور جو مل دی ہے انہاں کہا جی مسلمان دا نبی قتل ہو گیا نبی کھائیچ گر گئے جنگ دے حالات میدان دے یک دم کوٹلے اور عزت والے احباب حسینی چوکہ لے اور یقین کرے جنگ دے حالات میدان دے حالات یک دم ڈسٹرب تھے بطول دے حاکم نے جمپ چایا علی کھائیچ آیا مصطفیٰ دا علی حت اچھا کر کے ہکے ساہیچ علیہ کھا واللہو حاز محمد زبان حلاؤ زبان 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 حاز محمد الحمدللہ لکے سانین اللہ دے توہادے سادے رسول کو الحمدللہ کچھ نہیں ہویا واللہو ہلاو سیرہ واپس آو کچھ نہیں ہویا الحمدللہ رسول زندہ ہے میں علی ہاتھ اچھا کر کے پہ آنا واللہو 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 میں زاکری نہ چھوڑنے میں جا دا ساوے تے نو کر دا جملہ پچاوے جب علی پنجمی دفعہ کا حاز محمد نازلہ جبرئیل جبرئیل نازل ہویا مصطفیٰ دا موڑا حلا کیا دے اللہ سلام دے بات پہ آدھے شریف شریف دا احسان لہا مانچ دیر نہیں کریں دا جی میں او دی چلیا کہ حاز محمد تو غدیری جاکھے من کنتم اللہو فہاز علی ونماؤ ترے چیزیں زندگی ویچ نہیں چھوڑنی بچھا تھوڑا آواز اچھا کر دے ترے چیزیں زندگی ویچ اس کو میری عرض سمجھو یا میرا حکم سمجھو ہر تمام سامعین تے واجب غورنال سننا پہلی چیز نماز زندگی ویچ نہ چھوڑے ولایتِ علی مرونیے نہ چھوڑے امامِ حسین دی ماتمداری امام حسین دی ازاداری نہ چھوڑے اے میڈا علمتِ حتھے میدانِ کربلاویچ اکبر دی موت کھا گئی ہو علی اکبر دی موت کھا گئی ہے حسین اے میڈا وطنیں میڈا گھر ہے میں تو اے مزاج بہتر جاننا جس ذاکری دے اے مجمع قائل ہے تو اے مزاج جاننا ماتم جس پلنگ تے حسین دا یوسف سمیہا ہائے کر چھوڑے یہ جو روندے بیٹھیں تا ہائے تا کر سگو حسین آدھرا تیلیں اٹھیوے آ سوٹے ہوئے بچڑے دا موں چمے آ تیری جوانی دی قسم ہے میڈا سوڑا مدینہ محمد دا بھائی اختر جو پیو جھک ہے جو میں موں چمہ سردار صاحب یقین کرے ایڈو پیو جھکے ایڈو اکبر دی اکھلی یہ میں دویں ہاتھ پیو دے گالی جپا کے موں تے بوسا دے کیا دے دین نائی تھی فرمائے دیں میں کوئی ہونہ بسم اللہ بسم اللہ میں کوئی ہونہ پوچھ پالانا لی کولو میں اٹھویں دفعہ پی آنا او میرے وطن دے شیعہ سنی او جیڑا اٹھ اٹھ دفعہ موں چمدہ دامیہ لے دین او پھول کی میں دیتھا ہو دیکھو نا بچے رو مارلہ جملہ ہے او کھا لیکن پڑھ دا ضرور انیس سو بیاسی ہے یا تریاسی میں انہوں سے عیسان یاد نہیں کہ بھلا کلو سے بنا نوت ایک ساڑے جلسے تھے پہ فرمینے ہیں استاد العلماء مولانا غلام ایدر صاحب کلو انہاں فرمایا بھے شیخ مہدی کو بھی المشافہ میں دو ترے دفعہ کربلا بھی المشافہ ملا تے میں ایک دفعہ پوچھا میں آکے کہ بھلا تساں حسین مظلوم دے قبر تے کتنے محرم پڑھے فرماوا لگے بیونجہ سال پنجاہات دو بونجہ سال میں محرم پڑھے کربلا ایسا ہی کوئی ہو جی گل جیڑی نہ بھلے فرماوا لگے کلو سے گل نہ تے ان دھیر ساریاں جنہیں ڈاہ دا نہیں ابریاں کربلا لے آدین علی اکبر پڑھ جہ ہونہائے نکیتی مقدر دا گلہ کرے سے میں نو آدین علی اکبر پڑھ میں ماذر اچھا کرنا آدھے میرا آخری سال جمعہ کربلا دسویں ساریاں چیزاں رل گئیاں صبح دے نماز پڑھ کے حسین دی زرید سجے پاسے میں تصویر بیٹھا پڑھ دامی جو بچیاں تے بچے قرآن انہاں سارتے رکھو علم غازی دا ہاتھ تھی چاں پردے سمولہ صحت نہیں تے میں دہرہ بڑھا کے کھڑو گئے تے میں دیکھ کیا دن اے علم اے قرآن اے زریعہ حسین آج جمعہ آج ڈاوی اے کرول آئے شیخ مہدی تے کو واسطہ رسول دی دھیدیاں ترٹیاں پسلیاں دا آج علی اکبر پڑھ کل اسے واسطہ بڑھا میں شروع چکی تا میں ایتھائی پہنچاں جو لڑ دا ودا تے نیزہ لگا میں اشارہ جو کیتا میں ڈٹھے تا خدام دا امام ہاتھے میں دو بجدان دے میں کو دے مہدی حسین دنا یگ نپڑے تے جڑے ویلے دا کنا نیزہ لگا حسین دی کبر چو خون پیا نکل تے آواز بے یا دی آئے 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 چلو ہی کہ جملہ ہوری پڑ چھوڑا محول بڑھ گئے نا قربلا والا الحمدللہ ہر نو خریت مل گئی ہیں ویسے علی اکبر حکومت کم پڑو اچھا سن کم پڑو اگر کو پڑے امام حسین فرمیندن کوئی میڈا اکبر دی شہادت پڑے تے سنانا لہ ہائے بھی نہ کر سکے حسین فرمیندن شکی القلب لہدہ دلیس جو میڈے اکبر کو نہیں رو سکتا تھا سبحان اللہ یہ تک کربلا بن گئی ہیں عرب دا رواجہ ہوں ٹھیک ہے عرب دا رواجہ دستور ہاں مدینے کوئی خوشبو آلے آمینہ یا کپڑا آلے آمینہ کپڑے رسول دے حرم دے کھبے پاسے ایک میدان یہاں اتھا آکے رکھ دے دے وقت اعلان تھی دا خوشبو گھننی ہوئے یا کپڑے گھننے ہوئے دو ہیں چیزاں موجود ہیں وجڑے اعلان تھی ویا حسین اکبر کو صدیہ آکھیں آجلتے کو کپڑے گھناتے ہیں اکبر آکھیں آمین کوئی غریب دا بدرا میری ماں زینبے بابا لوڑ دیں بچڑا دیں زندگی ہوئی پانچ سال دا اکبر ہوئے حسین پچھے چودہ سال دو ہے پچھے ستارہ سال دو ہے پچھے اکبر آدھے بابا جنہ لوڑو سی تمہیں آکسا پہ آکسا اور مرد تو مرونجو کچھی آلے آج نوت کی لوکیندہ نہیں ڈا اٹھاروہ سال چڑس ڈا مہرم تات الحنق ولی ہوئی پیو دے سامنے اکبر کڑا دے ہر سال جو آدھے آوے کاشے مانگ آج مانگا پر میں اندر مانگ ڈویں آدھ کدمہ تے رکھے آدھے موت دے اجازت اللہ جوانی نصیب اللہ توانے بھائی نو رہی اطاف فرماو انہ آسوان دستک بس خطا میندے قریب آگے اپنے پیارے مہمان بھائی نو وقت نوان سادات غیر سادات دسویں دہ دن ابریں دستار بدھائی حسین گھوڑا مگا خیمہ وچ جہون جھولی پھیلا کے بھائیں جہون ہائے نکیتینا علم تے ہاتھے ڈک گھن کے ویسا اس علاقے چون ارمان لگ سی بھی یہ دے سیانے ازادار تھے اکبر تھے ہائی نکیتوں نے یہ سجی ماں شبیر سارتے رکھیے بی بیاں کو دیکھ کے فرمائے دیں دھیاں علی دھیاں نوحا علی دھیاں پڑھو قرآن میں نانے دی شکلہ لینو میدان پیا پیا یار ہم بی بیاں قرآن کھڑیاں پڑھ دیاں نہیں کھ بی بیاں کہوے لے آیت پڑھ دیاں ود خیمت بھج بھونی کون ربا بس گرد پی کے تمہارو مال ہٹے ہیں پدر دے بازو حلا حلا کے کھڑیاں دیاں جتو ہی جوان ہوئے میرا بچڑا بی را ود بدل بی را گنا نا سبان اللہ ایتا کربلا دا منظر بڑھ گئے روحانی یدر سیندی یہ بھارے سے آئے بیٹھے کوئی تا جوان اولاد آلے بیٹھے ہو زو یارہ قرآن کھڑیاں پڑھ دیاں کوئی بی بی اکبر دے ہاتھ کھڑی چمہی ہیں زدگی درازو بھی ملانگ چار سال دی بینے گھوڑے دے نالا کھڑیاں رو رو کے کھڑیاں دیا اکبر میں ملان آئی جانو شرم آوے نا سار جکا کرے جڑا عبادہ سمجھے دے چار سال دی بینے گھوڑے دے نالا کھڑیاں رو رو کے کھڑیاں دیا ویرانو میں ملان آئی اکبر دی آواد پڑیاں دیا آکھیں تا میں لہ آواں رو رو کے کھڑیاں دیا ہون لتھوں یا اممہ مروے سیاں یا بابا کیوے مل سے آدیاں بھیڑ مرونی سجا پھر رکا بھی چکا کوئی تاولاد آلے بیٹے اوزو اکبر پھر گھڑے ماسومہ تلیاں چمی ہیں رو رو کے کھڑیاں دیا جو سغرا ہوئی بسم اللہ سیجو بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ میں نے یاد مند میں ڈردہ کھڑو تھا میں ڈردہ کھڑو تھا کوئی کشامت نہیں میری عادت نہ ضرورت میں نے امام حسین دی آخری نماز آخری بھائی اختر سیدے دی قصہ میں ڈردہ کھڑو تھا جنہ دے دل نرہ منظرہ بولو پڑ چھوڑا تو انہوں بطول دی عزت دواستے سارا مجمع بولے پڑھا چا میں واسطہ دیتے سیندہ نائیوے چپ نہ کرو پڑھا چا خانجیوں نراز نتیوے راوی جناب فضا فضا دیئے رسول دے دوری چمئی گھاری چاہیاں میرو رکھا ہے نبی تو رائے تا زینب دا بچ بنا میں روندہ جتھا ہے آئیو میرا اللہ نبی تو بعد زہرادیاں پسلیاں تروٹیاں آپڑیاں کنار میں سیندہ پٹیاں بنے جتھا ہے فضا دیئے اکی رمضان آئی علی دہ جنازہ کوفہ اٹھا ہے میں زینب نو وال کھلیں دے جتھا ہے سفر دی اٹھاوی آئی تین چھکیں دا جتھا ہے رجب دی اٹھاوی آئی سمان چیندہ جتھا ہے فضا دیئے زندگی دی پہلی وار اکبر دے گھوڑے دے نال میں زینب نو بجدہ جتھا ہے ہی قدم گھوڑا چاوے آگو والاوے آ رو رو کے ودی آ دیا تینے بچڑے ہوئے نا وہ مچا کے کھڑا تینے بچڑے ہوئے نا وہ مچا کے کھڑا میں گھوڑا داوے دے جنازہ میں جیزا شاجیہ تکار بھلا بن گئی ذرا جھولی پھلا باؤ کسے معصوم دی آمد لگ دیئے بھائی نیاز جنہ ایو جیہ ماحول بن بن جے کسے معصوم دی آمد ہوں دیئے وہاں رو رو کے دعائیں مانگیا کرو اللہ ضرور قبول کرے سے میدہ آنی چایا ہائے کار چھڑے سوڑا ودہ لڑ دا ہائے میرا اللہ ہی کا حرامی نیزہ مارا نیزہ کھانا پھول سینے چلگا اما ماہک پاسے ڈٹھا او تیری جوانی دی کسے میں اکبر دیئے آباد پیان دیئے بابا ماہ لہندہ بھی ہیں او وطنالے آجیدہ سابر آترہ دفع بیٹھا ہے تیرو رو کے پی فرمینن کائیں ڈٹھا ہوئے ہیں میرے یوزف گو مسجد اکسا تون لہندہ آئے جنا لہنا اے دیکھو نا جی ایک اچھی گینی دی اگر جڑ گئنے بزورگ آج ماتم تے تو جی میں سادے بزورگ نوحہ پڑھ دیا آج پڑھا مرسیہ پڑھا بولو یار ہوں نراض نہ تھی میدان اچھائے اے اکبر دا سر حسین جھولی چھ رکھے وہ نقشہ بنے سہے تو ہن جو ضرور آسے اکبر دیا اکھا بندن حسین آدھین اکبر اکبر آکھ کھول کے آدھے بابیں فرمین نپیو آیا ہے ملان اند کی تے اٹھی بابیں نو لوگاپل لاؤ گل لاؤ بجڑا جنو شرم آوے میروں نہ ریکھیں سر جھکا کریں حسین دیو آد پیان دیو وقت نماز دا ہوں وڑ والے اٹھ پیو کو با گسن بجن صدقے اے ہون رنیے کچھی مہتا تو آجے مزا جاں دے مہین کھڑا پڑ دا میڈا اللہ میں اب آستے ہاتھ تھے خان جی میڈا دل ڈردہ کھڑوتا ہے کی میں سنسے انتے نوت کی کی میں پڑسی آج مردے ہوتا کچھی آلے مر جاؤ آج ناصر نوت کی پڑدہ ضرور ہے ڈویں آج سینے تے حسین طاقت نال ہاتھ ہٹین تے رو رو کے حسین پیفر میں دن سنے ظالمان برچی ماریا ذرا پیو کو زخا یہ مروے سے حالت ریکھو رہے نا دے چہرے بچان دے چہرے سرخ ہو گئے جیڑا بندہ ہون تک نہیں رننا جی نصیبی چھے رونا تا بطول دے زخمی پاسو دا واستہ درہ دیکھ میں دو سرچا ہون پتھر دے دی لیتا جی کابو کاربا ہے اکبر دی آواد پیان دیے بابا آمینو ماملا حسین رنے اشارہ سمجھائے رو رو کے پیفر میں دن رکی میں تے کو خیم نوہ مروے سی تا دی ماہو بچڑا میڈی سین رازی راویں تیرے پتر دا مسحب دا جو وین پڑھ دا جیڑا بندہ ہون تک نہیں رننا زہرہ دنائی سرچا اکبر دی آواد پیان دیے بابا آمینو ایک رہ گئی سیانے جو بیٹھے ہو ڈو میڈیا نالایا ملانگ جی میں یقین کرے حسین کو کے وقت جو یاد ہے رو رو کے پیفر میں دن ڈو بینی تا پلوں و بدھوئی ایک رہ گئی ہے صغرہ حق تایو بسم اللہ بسم اللہ بابا مسحب دے جو عاشق ہو میرا جوان بھائی میں نو پہا دے سین دواستہ یلی اکبر پورا پڑھ اے مروے سن تڑا حکم تہے یقین کرائے اکبر دے دم بالے ہون لگ اکبر دی آواد پیان دیے بابا میں بجدنا میں نمہ ملا حسین دی آواد پیان دیے کدم خیمہ دورا حسین دیتے سارلہ شبیر دی آواد پیان دیے زینب بہرا و لیلہ بہرا بسم اللہ کہ تک کربلا نہیں بن گئی بچا آباد اچکر آخری جملہ ختم میری امید تُز یادر ہو بیٹھے حسین آوکی تے باوستہ اکبر نو خیمہ سمایہ نے دیا آیا میرا اللہ حسین فرمین نوحہ علی دی آ جلدی ہو جلدی ہو میرا اکبر لازدہ مہمانے او تیری جوانی دی کزمے پہلے زینب بہی و محمدہ و تلیلہ ایو ما مرونی تیری جوانی دی کزمے ہی کبھی بھیے جائے اصغار نو اکبر دنال سمایہ ہے رباب دی آواد پیان دی کے ہوئے ہی اکبر دی آواد پیان دی برچھی کھا گئی ہے رباب دا متھا ماتمی او مٹی تے لگائے رو رو کے پیان دی تیڑے پھال برچھی دا مول پون دا میرا ہون دا پتا رجوانے ہی کہے بیما اگلا مر بیس خان جی محالت ہے دیکھو میں غلط نہیں آکا کسے معصوم دی آما دے اکبر دی دا موبالے ہون لگین اکبر دی آواد پیان دی بابا میں لازدہ مہمانا بابا جوان کاشے منگے خالی تنولے سے حسین دی آواد پیان دی نئیو میرا سونا بچڑا اکبر دی آواد پیان دی بابا میں نو بھیڑ ملا حسین دی آواد پیان دی اگلی دے درمیان لے اللہ جانے چاند پندے کس خیال سن رہے نا نانے دا روزہ حلدہ پی ہے کوئی نہیں غازی دے بوہے تیرے کوئی نہیں اچانک نگاہ پی ہے خان جی اکبر اٹھی بیٹھا ہے اکبر دی آواد پیان دی یہ ہاتھ رو کوئی تھائی لاب پئی ہے ہی میں مشکل نہ لو سنجاتی گھنٹیک دیوا بی بی زینہ بوتے آ جھنیے تیروں رو کے پیادیے زہر آدھا جایا زہر آدھا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے ماتم کرو چار سالان دی بھیڑے رو رو کے ودی آ دی امکال کپڑے امکال کپڑے اے میں کوپ ووچا میڈا ویر مر گا میڈے در لہوچا ونجے کوئی مدین ہم نے کپڑے امکال کپڑے امکال کپڑے کپڑے